اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران انسوف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل لیویت عمران ٹی وی دوستو میری آج کی ویڈیو کے ڈائی وو بس کی ٹکٹ آپ نے آن لائن کس طرح سے خریدنی ہے تو آج میں آپ اس کو مکمل طریقہ بتاؤں گا دوستو جو لوگ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ جتنی بھی نئی آنے والی ویڈیو میری آپ کو وقت پر مل سکے دوستو ڈائی وو کے لیے آپ میں سب سے پہلے پلے سٹور میں جانا ہے میں شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا آپ کو آپ نے ڈائی وو ایکسپریس آپ یہاں لکھیں گے سرچ کریں گے ڈائی وو تو یہ سب سے اوپر اوپر لکھا ہوا رہا ہے ڈائی وو ایکسپریس موبائل ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے بعد دوستو میں پاس اورڈیٹی ڈاللوڈ ہے تو میں صرف اوپن کروں گا وہ آپ نے اسکے اپلیکیشن میں انسٹرل کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ سے یہ لگو پسا کیا رہا ہے اگر آپ کی اوپر بنی ہوئی ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے نئی لگو پر بنانی ہے تو ایک اوپر بنائی داخلru ورکت کریسےÖ چکم бер continu اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنا نمبر ڈالنا ہے موبائل نمبر تو آپ اپنا نیٹورک چینج بھی کر سکتے ہیں یہ زونگ کے اوپر کلک کر دیں آپ کو جس نیٹورک کا موبائل سیم ہے آپ نے جو ہے وہی سیلک کر دینا ہے میرا جو ہے وہ موبی لنک ہے تو میں موبی لنک سیلک کر کے اپنا نمبر ڈالوں گا دوستو نمبر ڈالنے کے بعد میں دوبارہ سے کنٹینیو کرتا ہوں دوستو نمبر میں نے ڈال دیا ہے اور ویریفیکیشن بھی آ چکا ہے میرے پاس نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اور کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آ جائے گا آپ کے پاس تو آپ نے سمپل اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس جو اوٹی پی آیا ہے وہ آپ نے اوٹی پی اس میں ڈال دینا ہے تو دوستو جو مجھے میسیج آیا ہے اس میں اوٹی پی آیا ہے اوٹی پی میں نے اس میں ڈال کر اس کو اوکے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اوکے کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کا یہ سب سے پہلے آپ مسٹر ہیں یا مسٹر ہیں لیڈیز ہیں تو آپ مسٹر یوز کریں گے اور اگر جنٹس ہیں تو آپ مسٹر یوز کریں گے تو یہ مسٹر کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنا یہاں سب سے پہلے نام ڈالنا ہے نام وہی ڈالنا ہے جو آپ کے شاختی کارڈ کے اوپر اس طرح سے نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد دوستو انٹری اور سین ایسی یہاں نیچے آپ نے اپنا سین ایسی نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آ جائے تو آپ نے یہاں اپنا ای میل ڈالنا ہے ای میل ڈالنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں اپنا پاسورڈ بنانا ہے پاسورڈ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ کا پہلا ورڈ جو ہے وہ کپٹل میں ہو اس کے بعد چھوٹی سپیلنگ میں پھر آپ نے آگے کوئی نمبر ڈال دینا ہے تاکہ آپ کا پاسورڈ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اس کے بعد دوستو نیچے آ جائے تو ڈیٹ آف ورث ڈیٹ آف ورث جو ہے دوستو آپ کا جو نیسی کے وہ ڈیٹ آف ورث ہے آپ نے وہی ڈالنا ہے اور ڈیٹ آف ورث کے نیچے آپ نے آ جانا ہے ایڈریس ایڈریس اوپشنل ہے چاہیں تو ڈال سکتے ہیں چاہیں تو نائبی ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہ آپ سے پوچھ رہے آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں آپ نے سیٹیفیکٹ اپروڈ نہیں کرنا ہے تو میں میٹرک لیول ڈال دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ تو دوستو یہ آپ سے آپ کا پروفیشن پوچھ رہا ہے آپ کچھ بھی ہے اگر آپ ادرس میں کلک کر دیں گے تو تب بھی ادرس کا اپشن تو نہیں ہے آپ کچھ بھی سلک کر سکتے ہیں کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں تو میں سٹوڈنٹ کے اوپر سٹوڈنٹ کا اپشن بھی اس کے اندر نہیں ہے تو میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو نیچے آ جاتے ہیں یہ آپ کا سیٹی پوچھ رہا ہے سیٹی تو میرا کراچی ہے یہ سیٹی کے اوپشن میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تو میرا سیٹی کراچی ہے تو میں کراچی سیٹی ڈال دوں گا کراچی سیٹی ڈالنے کے بعد دوستو آئیے کراچی میں کس ایریا میں آپ رہتے ہیں یہ شیوی اوپشنل ہے دوستو اگر نہ ڈالیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو دوستو میں یہ فارم فیل کرنے کے بعد دوبارہ سے کنٹیلیو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنا سارا فارم فیل کر دیا ہے اور فارم فیل کرنے کے بعد دوستو آپ نے نیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو آپشنل ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں بغیاء آپ نے لازمی جو ہے سیلیک کرنا ہے نیکس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح سے یا انٹرفیس آجے گا یہ کہہ رہا ہے کہ دیر کسٹومر یو آر ناؤ آر ڈالو میمبر کمپلیٹ سکسیس فولی تو آپ نے اس کو اوکی اوپر کلک کرنے گا ہے اوکی اوپر کلک کرنے کے بعد اب ہماری آئی ڈی بن چکی ہے آئی ڈی بننے کے بعد اب ہم نے لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد دوستو میں آپ کو کنٹیلیو کرتا ہوں دوستو جب آپ کے آئی ڈی بن جاتی ہے جو آپ نے آئی ڈی بنا دے ہوئے پاسورڈ ڈالا تھا وہ آپ نے پاسورڈ کے جگہ ڈالنا ہے اور آپ نے جو موبائل نمبر یوچ کیا ہے وہ یہ آپ نے موبائل نمبر کے پر ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے سائن ان کے اوپر کلک کر دیں سائن ان کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آ جائے گا آپ کے پاس آپ چاہے تو پاسورڈ کو سیف کر دیں اور اس کے بعد جو ہے دوستو یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آ چکا ہے اب دوستو آپ نے اگر ٹکٹ بائر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے بک سیٹ پہ جانا ہے سیٹ بک سیٹ کے پر جانے کے بعد دوستو آپ نے آپ کس سیٹی سے کس سیٹی جانا چاہتے ہیں ڈیپارچر ٹرمینل جہاں سے آپ نے جانا ہے تو آپ یہاں سے فرض کرو مجھے کراچی سے جانا ہے تو میں جو ہے کراچی میں بھی بہت ساری برانچیز ہیں بہت سارے ان کے اڈے ہیں تو فرض کرو میں جاتا ہوں کراچی الاسف سے تو کراچی الاسف میں کر دوں گا سیلیکٹ اس کے بعد ارائیو لے مجھے مرے پور جنا ہے مرے پور کا تو نہیں کر رہا اس کے بعد موجہestly فرض کرو جانا ہے میں لاہور ایک دیٹھ بات جانا ہے تو وہ آپ سلیک کر سکتے ہیں تو یہ صرف آپ کو مطلب پانچ دن بعد کی بتائے گا اس سے پہلے کہ آپ کو جیسے فرض کرو آپ کو ایک ہفتے بعد جانا ہے تو ایک ہفتے بعد کیا آپ کو نہیں ملے گی آپ کو کم سے کم تین دن بعد دو دن بعد یا پانچویں دن آپ کو جو ہے اس کے بکنگ ملے گی تو دوستو فرض کرو مجھے کل جانا ہے چھ ستمبر دوزار تہیس تو میں اس کے پر کلک کر دوں گا فائنڈ بس فائنڈ بس کے پر کلک کرنے کے بعد دوستو اس میں یہ مجھے پرائز بھی شو کر رہا ہے کہ سات ہزار پانچو ستر روپے ٹکٹ ہے لاہور کی اور دس چالیس ایم سے یہاں سے یہ نکلے گی اور تین پینتالیس ایم پہ وہاں لاہور پہنچائے گی سترہ گھنٹے پانچ منٹ کا سفر اس طریقے سے آپ کو یہ سفر بتا رہا ہے تو فرض کرو مجھے میں ایک کبر کلک کر دیتا ہوں کسی بھی اس بس کے پر دوستو آپ کے پاس سیٹے شو کر رہا ہے جو میل کی سیٹے ہیں وہ آپ کو بلو میں شو کرے گا اور جو فیمیل کی سیٹے ہیں وہ آپ کو ریڈ میں شو کرے گا تو دوستو آپ کوئی بھی سلک کر سکتے ہیں فرض کرو مجھے یہ امنیس نمبر فیٹ پہ جانا ہے تو میں یہ کر دوں گا سلکٹ اب یہ تو ہو گئی میل کی اگر مجھے فیمیل کی خریدین تو میں دوبارہ اس کے پر کلک کر دوں گا تو یہ فیمیل ہو گیا اب مجھے اگر نہیں خریدنی تو میں اس کو انسلیک کر دوں گا اگر میں میل ہوں تو مجھے میل کے اوپر جو ہے یہ بلو کا گھٹک آ جائے گا سنبھلو یہ سیٹ میری بک ہو چکی ہے اس کے بعد مجھے ایک کرنی ہے دو کرنی ہے وہ آپ کی مردی ہے میں ایک کے اوپر کلک کرنے کے بعد بک سیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں بک سیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ آپ سے کہہ رہا ہے یہ کچھ جو ہے آپ سے آر یو کوویڈ نائٹین ریکسین ایٹیڈ مطلب آپ جو ہے آپ کو آپ ویکسین جو ہے کرونا کے باپ کو لگی ہوئی ہے تو آپ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے بس لیک کر دیں فولی ریکسین ایٹیڈ تو دوستو جب آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے انٹریفیس آجے گا اب دوستو اس میں آپ کی ڈیٹیل شو کر رہا ہے بک نمبر آپ کا جو بک نمبر ہے وہ آپ کو اوپر سامنے شو کر رہا ہے روٹ آپ کو آپ کو بتا رہا ہے دیڈ بتا رہا ہے اور کوئنٹیٹی ون میں ٹوٹل مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ویلٹ فور تھرٹی منٹس آنلی اب دوستو اب یہ تو ہمارے پاس پیج آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے دوستو پیمنٹ آپ نے بائی ٹکٹس کے اوپر کلک کرنا ہے بائی ٹکٹس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے آہ کس کیش بیگ موبائل والیٹ سے اگر میں کنٹینیو کرتا ہوں تو دوستو یہ میرے سے میرا ایزی پیسہ موبائل جو ہے وہ مانگ رہا ہے آپ جیسے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ڈیویٹ کار سے بھی کر سکتے ہیں فرض کرو مجھے ایزی پیسہ سے کرنا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ اپنا نمبر ڈالنا ہے نمبر ڈال کے اوکے اوکے دبائیں گے تو دوستو آپ کے پاس ایک میسیج کی طرح آپشن آ جائے گا کہ جو آپ نے جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اس کے لئے آپ اپنا پنڈ ڈالیں جب آپ پنڈ ڈال کے اوکے کریں گے تو آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ کی یہ جو ہے ٹکٹ وہ بک ہو چکی ہے یہ جو میسیج آیا ہے یہ آپ کو اس لیے آیا ہے کہ آپ کی جو ٹکٹ ہو رہی ہے کہ آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور میسیج آئے گا جب آپ بالکل یہ ایزی پیسہ نمبر ڈال کے پنڈ ڈال دیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کر جائیں گے اکاؤنٹ سے پیسے کرنے کے بعد آپ کو میسیج آ جائے گا اس میسیج میں دوستو آپ کو ایک پی ڈیا فائل بھی ملے گی یا آپ کو بک نمبر بھی مل جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہی بک نمبر وہی میسیج جا کے آپ نے وہاں دکھانا ہے ایڈے پر جہاں آپ کو جو ہے سیٹ بک کے لیے آپ کو دے دیں گے مدب کارٹ دے دیں گے تاکہ آپ کا جو ہے ٹکٹ بک ہو چکی ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی مجھے جو ہے کمنٹ سیکشن ضرور بتانا اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب لازمی دوں گا دوستو ویڈیو کیسی لگی لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ساتھ ملے گے بیل کے آئے کرو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ